نئی صبح کی آڈیو کالن سروس میں خوش آمدید روز نامہ ایکسپریس سے کالن پیش ہے پروپیگنڈا کی اہمیل کالن نگار ہے زہیر اختر بیدری اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو ریبریلی سے مصفیت ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر رہنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org آج کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے ہر جھوٹ کو پروپیگنڈے کے ذریعے صد ثابت کرنا ایلیٹ کلاس کا بائے ہاتھ کا کھیل ہے پروپیگنڈا بگ فن ایک آرٹ بنا ہوا ہے سیاسی پارٹیاں خاص طور پر ایلیٹ مارک کے سیاسی پارٹیاں اس منظم انداز میں ماہرانہ طریقوں سے پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ بچارے عوام اس صفیت جھوٹ کو صد سمجھ کر پروپیگنڈا بازوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ایسے ایسے ماہر پروپیگنڈا باز ہیں کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں اس ٹکر کے پروپیگنڈا باز نہیں ملیں گے دنیا کی محضب حکومتیں اس حوالے سے ابھی طفل مکتب نظر آتی ہیں ہمارے تیز و ترار محکمرانوں اور سیاستدانوں کے سامنے محضب دنیا اس حوالے سے طفل مکتب سے زیادہ حصیت نہیں رکھتی حکومت کی کارگردگی اور اپوزیشن کی لوٹ مار کی داستانیں سنانے کا کام جن حسرات کے ذمہ کیا گیا ہے وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں پچھلے دنوں ایک خاتون مشیرہ اپوزیشن کی خرابیوں اور بد انوانیوں کے واقعات سلو موشن میں سناتی تھی ادھر ہماری اپوزیشن کی بمبارٹ پروپیگنڈا مہم کے مقابلے میں یہ خاتون خاصی کمزور لگتی تھی ہماری تنقید کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں بلکہ امران حکومت کی غیر آقلانہ پلسیوں کی نشان دہی کرنا ہے دیر ہی سے صحیح حکومت کو یہ خامی نظر توائی اگرچہ بڑی حد تک اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن چونکہ اپوزیشن میں بھی ایک سے بڑا ایک گھاگ بیٹھا ہوا ہے سو اس حوالے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی اپوزیشن کا پلہ بھاری ہے حکومت پر تنقید اپوزیشن کا حق ہے اور یہ حق اس سے چھینا نہیں جاتا اسی طرح حضب اقتدار کا جواب دینا ہے اور یہ حق اس سے چھینا نہیں جا سکتا لیکن جب کھلی بدتمیزیوں اور غالم گلو شروع ہو جائے تو پھر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا امیج خراب ہوتا ہے آج کل ہماری محذب اپوزیشن بھی حکمرانوں کے حوالے سے جو زبان استعمال کر رہی ہے اسے دھنگری زبان کہا جا سکتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن چینی آٹا چور سرکار نہیں چلے گی کہ نعرے لگا رہی ہے عوام کی عداش اتنی کمزون نہیں کہ وہ اپوزیشن کی صفوں میں موجود اصل چینی اور آٹا چوروں سے ناواقف ہوں بات چینی یہ صرف آٹے کی نہیں ہے بات عربو خربو کی لوٹ مار کی ہے جس کی داستان ملک کے بچے بچے کی زبان پر ہے سوال یہ ہے کہ ان قومی جرائم پر حکومت نے کیا کیا بڑی مشکل سے ایک عد بیان داغ دیا اللہ اللہ غیر صلاح عربو روپو کی لوٹ مار کی کہانیاں اگر درست ہیں تو پھر ہماری مہربان حکومت نے ان مثالوں کے حوالے سے کتنی پبلیسیٹی کی کتنا پروپیگنڈا کیا یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ ایسے کنفرم ایشو پر بھی حکومت چپ کر روزہ رکھے تو پھر اس کی پروپیگنڈا مہم کا مقصد کیا ہے آج اپوزیشن کا رویہ اس قدر جارہانہ اس لیے ہے کہ حکومت بڑی بیک فٹ پر ہے اور اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کمزور دلال پیش کرنے کا مظاہرہ کر رہی ہے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیا جائے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ غلط اور جھوٹے الزامات کی دبنگ طریقے سے تردید کی جائے اور مصبت جواب دیے جائیں جہاں تک چینی اور آٹا چوری کا حکومت پر الزام ہیں اس حوالے سے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی پچھلے بارہ سالوں میں کیا کچھ ہوا اور کس قدر مزے کا خیز انداز میں ہوا اس کا خیال کر کے شرم آتی ہے آج پی اپوزیشن کی سرکردہ جماعت کے پکے اور کچھے صدور پر کرپشن کے الزامات ہیں نواز شریف کو اس حوالے سے دس سال کی ززا ہوئی ہے شہباز شریف کو بار بار نیپ کا بلاوہ آ رہا ہے اور نیپ کی حاضری سے بچنے کے لئے کرونا کے مریض بن گئے ہیں خدا رہا اپنی صحت کا خیال رکھئے اور کرونا جیسی خطرناک بلا خوفناک بیماری میں مبتلا ہونے کا بہانہ بھی مت کیجئے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے